اسلام علیکم یو ایس سیفی میٹس میں میں آپ سب کو بیلکم کرتا ہوں تو سٹورنٹس اب جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی کے ریزلٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہو چکے ہیں اور اب جو پراسس ہے وہ پہنچا ہے ڈی او آفیس تک ڈی او آفیس والے جو ہیں کافی ڈسٹرکس میں ڈاکیومنٹ سے سبمنٹ کروانے کے ڈیٹس جو ہیں اناؤنس کر چکے ہیں اور انٹریو کے لیے اپیر ہونے کا بھی کہہ چکے ہیں تو انٹریو میں اپیر ہونا اور ڈاکیومنٹ سبمنٹ کرانے کے ساتھ ساتھ ویریفیکیشن کا بھی مرحلہ ہوتا ہے یعنی اپنی ڈگری یا جو میٹرک ہے یا انٹر ہے یا اپنے جو پروفیشنل ڈگری کی ہوئی ہے اس کی بھی ویریفیکیشن لازمی ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو ہے کافی اسٹورنٹس کے کافی اسٹورنٹس کو کنفیون ہے کہ یہ کہاں سے جو ہے ویریفیکیشن ہوگی آیا یہ ویریفیکیشن ہم خود کروائیں گے یا ڈیو آفیس والے کروائیں گے یہ ویریفیکیشن ہیکس سے ہوگی یا یونیسٹی سے ہوگی کیا ہمیں خود جا کر جو ہے اوریجنل ڈگری ویریفائی کروانی پڑے گی یا دونوں سے ویریفیکیشن ہوگی تو اس طرح کے جو ہیں کافی اسٹورنٹس کو پرابلمس ہیں اور اس کے سارے جو ہیں نیو ہیں تو ڈیفیکلٹی ہوگی ہم بھی جب اس پراسس سے گزر رہے تھے تو ہمیں بھی بہت مطلب کے کنفیوجنز تھی تو میں نے سوچا کہ میں جے میں اگر اس سے پراسس سے گزر چکا ہوں تو میں ان کی ہیلپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں تو ویریفیکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ بلکل ہی آسان سی ہوتی ہے اس میں آپ کی جو بھی ڈگری ہوتی ہے اب ہمارے ٹائم میں کیا ہوا تھا کہ میٹرک کے انڈ دین گریجویشن ان اس کے ساتھ جو ہماری پروفیشنل ڈگری یعنی بھی ایڈ تینوں کی ویریفیکیشن ہوئی تھی اس ویریفیکیشن کا جو پراسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تینوں سیٹیفیکیٹس کی فوٹو کا بھی کرانی پڑے گی انٹر میٹرک یا انٹر کی مارکشیٹ اس کے بعد گریجویشن کی مارکشیٹ اور اس کے ساتھ جو ہے پروفیشنل ڈگری آپ کی وہ بی ایڈ ہو یا ای میڈ ہو پر بی ایڈ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ان تینوں کی فوٹو کاپی اور اس کے ساتھ ڈی ڈی بند آئے بینک سے اب یہ ڈی ڈی کیا ہوتا ہے ڈی ڈی مطلب کہ ایک فیس جو ہے وہ ہی آپ کے کرتے ہیں ڈی مانڈ راپ کی صورت میں ایک پیج پیج بھی آپ کو جو ہے اس کے نام پہ آپ کو ایک ڈی مانڈ راپ بنا کے دیں گے ڈی مانڈ راپ جو ہے اس میں فیس منشن ہوتی ہے فار اگر میٹرک کی جو ہے مارکشیٹ اس کی ویریفیکیشن کی فیس جو ہے اگر ایٹھ ہنڈ روپیز ہے تو اس پہ ایٹھ ہنڈ روپیز لکھا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ڈی مانڈ راپ کی ایک ایک الگ سے چارجز بھی ہوتی ہیں وہ ٹو ہنڈ رہی ہنڈر ہر بینک سے جو ہے وہ ویریز کرتی ہے تو آپ نے خود نہیں جانا ویریفیکیشن کے لیے نہ ہی خود ویریفیکیشن کروانی ہے اور اگر آپ کی ڈگری پہلے سے ویریفائیڈ پڑی ہے آپ کے پاس تب بھی وہ آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی تب بھی آپ کو اس پراسس سے گزرنا پڑے گا اور ویریفیکیشن کروانی ہوگی ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ فوٹو کا پی جو ہے وہ ڈیو آفیس میں جمع کریں گے اس کے ساتھ ڈیمانڈ آپ جمع کریں گے اور ڈیو آفیس والے جو ہیں ایک لیٹر بنائیں گے پورا لیٹر ہوگا جس میں مطلب ڈسٹک کے جو بھی نام ہوں گے جن کی بھی ویریفیکیشن ہوگی سیم بور سے ان کی ایک لسٹ بنائیں گے پوری اور لسٹ وہ بھیجیں گے یونسٹی ہوگی یا بورڈ ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں پہ ویریفیکیشن ہوگی پوری لسٹ بھی جس کی فیک ہوگی یا مطلب ڈالی ہوگی اس کو کہیں گے کہ یہ ہماری یہ ہم سے واسہ نہیں رکھتا یا یہ جو ڈگری ہے یہ یہ ویریفیکیشن کے لائق نہیں ہے یا یہ صحیح نہیں ہے باقی جو ویریفائیڈ ہوں گے ان کے نام جو ہیں یا ان کی پوری لسٹ جو ہے اس کے آگے ویریفائیڈ لکھ کے گھر واپس کر دیں گے اور اس کے بات آپ کو آفر آدم لیں گے تھانکیو سو مچ